اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سورہ عمران کی ایک آیت ہے ایک سو دس اس میں ارشاد ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو الہ آخر یہ پوری ایک تفسین اب اگر اس آیت میں جو بہترین امت کا رتبہ دیا گیا ہے یہ کوئی محض خصوصی ایکسکلوزیو نہیں تھا بلکہ بہترین امت کا درجہ کسی وجہ سے تھا حضر جی پوچھنا یہ ہے کہ وہ وجوہات کیا تھی جو اب ہم میں نہیں رہی جس کی وجہ سے بہترین امت قرار دیا گیا بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ نے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہترین امت کی کوالیٹیز بیان کر دی اور وہ تین کوالیٹی بیان کی پہلی کوالیٹی بیان کی تم نیکی کو حکم دیتے ہو یہ پہلی کوالیٹی بیان تم برائی سے روکتے ہو یہ دوسری تم امینون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ تین کوالیٹیز تمہاری جب تک قائم رہیں گی تم بہترین امت ہو خیر امت ہو جس وقت ان کوالیٹیز کے اندر درجہ بدہ جا کمی آئے گی نتیجہ ہوگا کہ تم اس بہترین امت کے منصف سے نہیں چگر ہوگی آج اصل میں یہ ہوا کہ آج تامرون بالمعروف نیک بات حکم کرنے کا حوصلہ نہیں رہا میں نے جیسے بتایا کہ تین مرض ہم میں پیدا ہو چکے ہیں اگر آپ کسی کوئی نیک بات کہیں کہ جی سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یوں نہیں یوں کر لیں یہ غلط ہے وہ عدم برداشت اور جی یہ تو کون ہے اور جا اپنا کام کر میں نے نمازہ پڑھ دے پجاس سال ہو گیا اور تو ہوتا ہے جمعینی سے میں نے مسئلہ دا سرے عدم برداشت نتیجہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یاد اس نے مجھے کہا بابا جی آپ نے پہنچ جو دو ہیں یہ سعیدی ایڈیا آپ کے خوش کرائے گی اور کہا جا پتر تو جمعینی جو دو میں تو اندھار ہیں یہ ہوتا ہے عدم برداشت اس وجہ سے وہ نتیجہ کہ اگر تعمرون بالمعروف نہیں ہیں منکر کا جو بینیفیڈ ملنا چاہیے تھا وہ بینیفیڈ ہم کھو جاتے نیکی ایک حکم دیتے نہیں برائی سے روکتے نہیں اور تعمرون باللہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اللہ کو ثانوی درجے میں رکھا اور دنیا کے اسواب اور وسائل اللہ کا جو غیر ہے اس پر ہم ڈیپینڈنس ہو گئے کبھی یورپی یونین پر ڈیپینڈنس کبھی امریکہ پر ڈیپینڈنس کبھی دوسرے وسائل پر ڈیپینڈنس نتیجہ کیا ہوا ان کو ہم نے پرہمری درجے میں رکھا حالانکہ ان سے انکار نہیں کیا اسلام نے لیکن ان کا اللہ پر ایمان پہلے اللہ پر ایمان پہلے اس کے بعد ثانوی درجے میں اسواب کے درجے میں آپ یورپی یونین سے بھی کانٹیک رکھیں آپ امریکہ سے بھی گفت و شرید کریں آپ دوسرے ملکوں تو نتیجہ صفارتی تعلقات لیکن وہ کس میں ہو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کی چھتری کے نیچے ہو جب ایسے ہوگا تو یہ امت پھر سے اسی طرح اٹھ جائے گی جیسے پہلے اٹھی لیکن چونکہ یہ قولیٹی آج ہم میں نہیں ہیں عدم برداشت اور اسی عدم اتحاد اور اسی طریقے سے جو عدم اعزاز کی وجہ سے ہم پستی میں جا رہے ہیں اور یہ قولیٹی کو اپنے کھو بیٹھے بہت خوبصورت گفتو کو جارہ رہے ہیں